اگر اللہ کے بارے میں برے خیالات آئیں میرے دل میں اللہ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں جو کہ میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا اس صورت حال میں میں کیا کروں واہ وی واہ زبان پہ تلیلانا چاہتے لیکن آپ نے باقاعدہ ویڈیو بنا کے مسئلہ بھیج دیا اور پھر ریٹن فارم میں ہمارے ایڈمن نے اس کو لکھ کے بھی بھیج دیا حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر آپ کے دل میں برے خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں نبی کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور آپ اس پر پریشان ہو رہے ہو تو یہ ایمان کی علامت ہے ایمان کی علامت اس لیے ہے کہ اگر آپ واقعی بے ایمان ہو چکے ہوتے تو آپ ان خیالات پر پریشان نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے تو یہ جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ پر ایمان بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے اسلام پر آپ کا ایمان ہے کیونکہ یہ ایمان ہے تو آپ کو جب اس ایمان پر کوئی چیز ڈاکا ڈال رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تکلیف اس کی علامت ہے کہ آپ کو ایمان سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ جو خیالات آرہے ہیں یہ شیطانی وسوسیں ہیں یہ شکوک اور شبہات نہیں ہیں ان وسوسوں کا علاج یہ ہے